اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ای ٹیپ کی مدد سے ہم کسی بھی سٹرکچر کو کیسے انیلائز کر سکتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ میں اس کا پروسیجر بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ جو ویڈیو یہ میں جلدی جلدی بتاؤں گا اس میں ٹھیک ہے اگر تھوڑا بہت کسی کو آئیڈیا ہوگا ای ٹیپ کا تو وہ اس کو سمجھ کے کر سکتے ہیں ادرائیس میں اس پہ لیکچر اپلوڈ کروں گا پوری اس کے لیکچر پوری اس کے لیکچر کروں گا میں یوکیوب پہ تو اس کو آپ دیکھ کے ایسیلی ای ٹیپ کو سمجھ سکتے ہیں میں ہر کمانڈ کو ون بائی بان اس پہ زیادہ اسپین کروں گا پوری ویڈیو میں میں ایک پورے ایک سٹرکچر کو جلدی جلدی اس کو دیزائنگ اس کی کروں گا ٹھیک ہے اس کا سٹیپ بیس ہے پرسیجر دیکھ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو دین ہم اس کے بعد اس کا پورے میں دوسری ویڈیو میں اس کو پورے میں دیکھیں گے کہ کمانڈ کس طرح ہوتی ہے ہر کمانڈ کو ون بائی بان ڈسکس کریں گے آج صرف ہم ایک بیلڈنگ لیں گے نورملی اس کو جو ڈیزائن کرتے ہیں اگر کوئی سٹرکچر انجینئر ہوتے تو اس کو فیلڈ میں کیسے ڈیزائن کرتا ہے وہ کیا آپ پسی جرہ ڈوب کرتا ہے تو کوئی بھی سٹرکچر کو ڈیزائن کر پائے گا تو وہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ای ٹیب پہلے آپ کے بعد انسٹال ہونا چاہیے ای ٹیب کے آپ ورک کر رہے ہیں سٹرکچر انلائز کرنے کا ایک سوفٹیئر ہے تو ای ٹیب جو ہے ہم نے آج جو انسٹال کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ ای ٹیب کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا انسٹالیشن پروسس دیکھا پورا ای ٹیب ایٹین ورڈین بھی کیا ہم نے اور سکسٹین بھی کیا اور ادر سوفٹیئر بھی ہم نے کیا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلی سوفٹیئر کو ایک ہی ویب سائٹ سے انجیننگ کے سوفٹیئر جو ایک ویب سائٹ سے مل جاتے ہیں ہمیں وہ کون سی ویب سائٹ ہے تو اس کے بعد میں میں ہم نے ڈسکس کیا تو آپ میری وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ آپ کو سارے سیٹ اپ ویڈ کریک مل جائیں گے ویب سائٹ کا نام بتایا اور اس کے ساتھ سارے ہم نے ڈاؤن لوڈنگ یعنی دیکھ لیا تو آج ای ٹیب آپ انسٹال کر لیں گے سکسٹین پہ ورک کر رہے ہیں میں آپ کو ایٹین اور سکسٹین کا فرق بھی بتاؤں گا کسی ایک ویڈیو میں اگلی چل کے کہ ایٹین اور سکسٹین جو نیو ورڈ جانا ہے اس میں کیا فرق ہے پیچھلے والوں سے تو وہ بھی دیکھ لیں گے اس پہ بھی ہم ورک کریں گے لیکن آج ہم سکسٹین پہ ورک کر رہے ہیں تو آج ہمارا جو ورک ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ ہمیں ایک پروپر بیلڈنگ کو ڈیزائن کرنا ہے اس کو سٹیپ اڈوب کر کے وہ سٹیپ اڈوب کرنا ہے جو فیلڈ میں یوز ہوتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے میں نورمل سے بلکل بیلڈنگ لے رہا ہوں جس میں فور روم ہیں ٹھیک ہے ایک روم ہے ایک یہ روم ہے اس میں مختلف چار روم ہیں اور ان کی ایک سو دیکھن میں ڈیمینشن کا بارہ فٹ ہے اور یہاں پہ دوسرے روم کی بارہ فٹ بارہ میں دس کا روم ہے ٹھیک ہے سارے روم جو ہیں وہ بارہ میں دس کے ہیں ہوریزونٹل میں بارہ فٹ ہے اور ورٹیکل میں دس فٹ ہے درمیان میں یہ گیلری ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ اپن گیلری میں نے چھوڑ دی ہے جو کہ چھے فٹ کی ہے تو اب اس کو ہمیں موڈلنگ کرنی گا ہمارے سٹیپ ہوتے ہیں میں آپ کو سٹیپ پر دکھا رہا ہوں ہمارے سٹیپ ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ موڈلنگ میں آپ کو سٹیپ دیسکس کر رہا ہوں آج جو ہم سٹیپ دیکھیں گے یہ بلکل بیسک سٹیپ ہے تو موڈل جب انیلائز کیا جا رہا ہوتا ہے ایڈوانس لیبل پر تو یہ سٹیپ ضروری نہیں کہ یہی سٹیپ رہا ہے تو اس سے ایڈوانس سٹیپ بھی ہوتے ہیں وہ کچھ انگلیوڈ کریں گے یا تو موڈل کرنا ہے اس ایڈیپ کی مدد سے یا پھر اس کے اندر ایمپورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی فائل کو یعنی ہم ایڈ آٹوکیٹ جیسے مدد سے ہم کوئی پہلے اس پر پلان بنائے اور اس میں ایمپورٹ کر لیں تو ہم اس کو ایزیلی موڈل اس میں بھی کر سکتے ہیں یہ دو پرسیجر ہوتے ہیں موڈلنگ کے پہلے بعد آگے موڈلنگ کی دین آپ نے دوسرا سٹیپ ہوتا ہے اس میں شکلیں پر اینڈپ اس آہے موڈل نگ کے پھر اس کوامی اسی ایڈیپ پھر پھر نے کی ہیں اوٹ دو اور اوٹل پھر governments دو پھر یہاں گا پھر ایڈیپ کونس politika ساتھ جب پھر یہاں پھر ایسی موڈ لوڈ اف darkness دیکھنا ہے اس لغا کا سیکشن جو سیکشن کے بھی دوپس مہینے میں آپ کو ملک کرتا ہے اس لغا کا سیکشن POLM کا سیکشن سیکشن دخل ہوتا ہے کس مل؟ سیکشن سیکشن کے بھی دوسری نواز پر رہا ہے سیکشن سیکشن اس لغانی بات میں ہے ایک سیکشن ہے اس لغانی بات میں ہے ساری ڈیفنیشن اس کی بنائیں گے ٹھیک ہے اور اگر ارتھکوک لوڈ آ رہا ہے تو وہ کس ڈیکشن میں ہے ایکس ڈیکشن میں پوزیٹیو ایکس میں ہے یا نیگٹیو ایکس میں ہے تو وہ کتنے میکنیٹوڈ کے ہے اس کی فریکنسی کے اس کا ٹائم پیریڈ کے ہے وہ کس سٹینڈرڈ کے مطابق ہم اس پر لوڈ اپلائے کر رہے ہیں ارتھکوک کا ٹھیک ہے مختلف سٹینڈرڈ کے لیے مختلف فارمولات ہیں ارتھکوک لوڈ فائنڈ کرنے کے لیے تو اس لیے سارے لوڈ لگانے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ان کو ڈیفائن کرنا لازمی ہے آپ کو ان لوڈز کو ٹھیک ہے ان لوڈ پیٹرن کو ڈیفائن کریں گے آپ پھر اس کے بعد آپ کا کریں گے کمبینیشن بنائیں گے جس طرح آپ کو پتا ہے لائی و ڈیڈ لوڈ کا کمبینیشن کیا ہوتا ہے 1.2 ڈیڈ لوڈ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ جاتا ہے 1.6 ڈیڈ لوڈ ٹھیک ہے یہ اس طرح آ جاتا ہے تو یہ کمبینیشن آتا ہے ایک تو اس طرح مختلف کمبینیشن مختلف کمبینیشن ہو جاتا ہے وہ خود یہ آپ نے بنانے ہوتا ہے یا پھر اٹو جرنیٹ بھی ہوتا ہے ایک اپشن وہاں سے آپ دریکٹ لی اٹو جرنیٹ پہ کلک کر کے خود سے جو پرگرام خود سے کلک کرتا ہے تو یہ ڈیفینیشن ہوگی اس کے بعد آپ نے آسائن کرنا ہے اب یہ چیزیں آپ نے جو ڈیفائن کی تھی کہ اتنے با اتنے کا آپ کا کولم ہے اتنے با اتنے کا آپ کا بھیم ہے تو وہ لگانے ہیں آپ اپنے چیزیں تو وہ لگانے کے لئے کیا کریں گے آسائن آسائن ب کریں گے کسی پوائنٹ پر سپورٹس لگانے ہیں تو وہ لگانے گے ماتیریل یعنی کہ آپ نے سیکشن دینے ہے کہ ادھر بھیم آنا ہے ادھر کوالہ آنا ہے اور سلاحب آنی ہے تو وہ چیزیں آپ ماتیریل کو آسائن کر دیں گے اگلے سٹیپ کی طرف آتے ہیں آپ نے یہاں پر لوڈ بھی لگا دی یا سپورٹ بھی لگا دی پہلے کا کام کرنا ہے آپ نے وہ چیزیں ڈیفائن کرنی ہے کہ لوڈ ہے تو کتنا ہے مٹیریل ہے تو کتنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے وہ مٹیریل یا لوڈ لگا دینا ہے اس کے بعد کہ کرنا ہے سب کچھ ہو گیا آپ کا سمپل آپ نے انیلائز کرنا ہے انیلائز سے پہلے آپ نے ایک دفعہ چیک کر لینا موڈل کو اس میں کوئی چیز رہ تو نہیں کہ ٹھیک ہے مٹیریل کہیں لگانا والا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے رن انیلائز کرنا ہے رن ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے شیئر فور بینڈنگ مومن ڈائیگرام اور سٹیسز میکسیم سٹیسز اور گراف وغیرہ چیزیں دیکھنی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے زیادہ سٹیسز اکسی لیمٹ سے زیادہ تو نہیں بڑھ گئی ٹھیک ہے تو وہ ریزلٹ چیک کریں گے ریزلٹ مل دیں گے آپ کو یہ انیلائز ہو جائے گا انیلائز کے بعد آپ دیزائن کی طرف موڈ کریں گے ڈیزائن کے لئے ڈیزائن کا بٹن ملے گا آپ کو اس پر آپ کلک کریں گے دین آپ کے پاس یہاں پہ پریفرنسز آئے گیا آپ پہلے بتائیں گے پریفرنسز آپ کو کیا رکھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ لوڈ کیا پریفرنسز رکھنے جا رہے ہیں یہ میس کے آپ کی کولم میں اگر آپ مین باریوز کریں گے تو وہ کون سے ڈائک کریں گے ٹھیک ہے اور اگر ڈسٹیبیشن یا شیئر شیئر رینفورسمنٹ کے لئے جو باریوز کریں گے اس کا ڈائک کیا ہوگا تو یہ چیزیں پریفرنسز میں آ جاتی ہے یہ آپ کو پہلے ڈیفائنڈ کرنے پڑے گی پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کو کس بیلڈنگ کس سٹوری کو ڈیزائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کون سے لوڈ کے اگنسٹ اس کو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سارے لوڈ کے اگنسٹ بھی کر سکتے ہیں کمبینیشن آف لوڈ کے اگنسٹ بھی اور ہر ٹھیک ہے اس طرح مختلف ہوتے ہیں آپشن اس کے بعد پھر سٹارٹ ڈیزائن کر دیں گے ڈیزائن سٹارٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد رینفورسمنٹ لکھی ہوئی آجائے گی ہر بھیم پہ ہر کولم پہ اور ہر سلیب وغیرہ پہ ٹھیک ہے جو بھی مٹیریل جو بھی آپ ڈیزائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس کو بھی ڈیزائن کریں گے اس کے رینفورسمنٹ یا اس کی جو بھی ڈیٹیلنگ ہوگی وہ لکھی ہوئی آجائے گی آپ نے سمپل اس کو نوٹ ڈاون کرنا ہے لکھ لینا کسی کاپی پہ اور اس کے نوٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی سکیچنگ کرنا ہے اس کی سکیچنگ تھوڑا ڈیفیکلٹ ورک ہوتا ہے ٹھیک ہے فیلڈ میں آپ کو مین جو آخری اس کا ایم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اسی بیلڈنگ کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو اینڈ ریزلٹ آپ کا اینڈ پروڈکٹ جو آپ کو دینی ہے کسی بھی کمپنی کو تو وہ کیا ہے آپ کو سکیچ دینا ہے ٹھیک ہے کہ اس بیلڈنگ کے لیے اتنے بھائیتنے کے بیم اتنے بھائیتنے کا کولم اور اتنے کی تھیکنس کے سلیب بغیرہ یہ چیزیں آئیں گے تو اس کی پروپر سکیچنگ کر کے ڈیٹیلنگ کر کے ڈیو بنا کے آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو ڈیٹیلنگ آٹو کیٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور ایکچوال میں جو ہم پروڈکٹ میں یوز کرتے ہیں ڈیٹیلنگ ہم یہ وہ چیزیں دیکھیں گے ٹھیک ہے آج ہم ڈیٹیلنگ کو کور نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے یہ تھ دیکھیں گے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس میں آپ اٹھ villages ہمیں ڈیزائن کرنا ہے اب اس میں آپ پہلے سٹیپ میں آپ آجیں موڈلنک کریں موڈلنگ کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے امپورٹ بھی کر سکتے ہیں آپ ایمپورٹ کرنے کا میں آپ کو ایک اور نئے ویڈیو بناوں گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ امپورٹ کرنے کا پروپر بھی کیا ہے ٹھیک ہے تو کچھ کو آتا ہوگا اور کچھ کو نہیں آتا ہوگا تو اس کا میں پروپر بھی آپ کو بتا دوں گا دن اب ہم مدد سے کیسے کر سکتے ہیں موڈلنگ تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو x اور y میں کوڈینیٹس بتاؤں ٹھیک ہے اب یہ ہے plan view ہے ٹھیک ہے plan view building کا اس میں دیکھ سکتے ہیں x میں کتنے grids ہیں x یہ x-axis ہے ٹھیک ہے میں اس میں آپ کو show کروا رہا ہوں یہ اس میں یہ x-axis ہے ٹھیک ہے x-axis کے perpendicular کتنے آپ کے پاس grids line ہے ٹھیک ہے perpendicular ایک یہ ہے ٹھیک ہے ایک changing points یہاں جاہاں رہے ہیں ٹھیک ہے ایک joint یہ ہے اس کے perpendicular x-axis کے perpendicular کتنے ہیں گرا دیں اس کے لائنوں کو ٹھیک ہے کتنے ہیں ایک دو تین چار ہے ٹھیک ہے چار لائنیں آپ نے لگانی ہے اور اسی طرح perpendicular y کے y کے perpendicular کتنے لائن ہیں y کے perpendicular line ہے ایک joint ہے دوسرا joint تیسرا joint اس کے بھی چار دوسرا joint ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے کہا کرنا ہے پہلی grid جو رکھنی ہے وہ zero یہ والی اور یہ والی grid جو ہے zero zero پہ رکھنی ہے یہ zero x میں بھی zero پہ ہوگی اور y میں بھی یہ zero پہ ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے جب آپ move کریں گے 12 foot آگے تو یہ line کا offset گرے گا 12 foot آگے پھر آپ اس کا 18 foot 6 foot اور آگے گرائیں گے تو وہ یہاں آجے گا پھر 12 foot آگے گرائیں گے تو یہ ہو جائے گا اگر تو relative آپ offset گراتے ہیں تو اس طرح آتا ہے اگر آپ کیا گراتے ہیں relative نہیں گراتے ہیں with respect to origin گراتے ہیں ٹھیک ہے اس origin کے respect میں ہی offset گراتے رہتے ہیں means کہ آپ اس کا offset گرائیں گے پہلی line کا 12 foot پھر اگلی اس line کا گرانے گرانے کے لیے آپ کو reference سے آنا پڑے گا reference line یہ اس سے اس سے آپ کو آنا پڑے گا ادھر ٹھیک ہے تو ادھر آئیں گے تو اس کے لیے آپ کو 6 foot نہیں 12 foot اور 6 foot add کرنا پڑے گا means کہ 18 foot offset گرانا پڑے گا تب یہ line آپ کو achieve ہو سکے گی پھر اب اس line تک آنے کے لیے آپ کو اس سے offset گرانا یہاں تک تو کتنا ہو جائے گا 12 plus 12 plus 6 یہ ہو جائے گا 30 foot 30 foot آپ کو offset گرانا پڑے گا same as اس میں ٹھیک ہے اب اس کو ہم proper میں design کر لیتے ہیں اس build اس کو دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے ایک دفعہ تو اس کو ہم set میں آ جاتے ہیں اور اس میں new model پہ click کریں یہاں پہ تھوڑا میں یہاں پہ جلدی بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں تو unit آپ set کر لیں اس سے یہ standard جو آپ نے steel اگر آپ steel یہاں پہ design کر رہے تو steel کا standard select کر رہے ہیں اگر concrete design کر رہے ہیں تو concrete code یہاں پہ جو آپ نے select کرنا ہے جس کے coding کرنا ہے وہ آپ select کر سکتے ہیں یہاں پہ ok کر دیں اس کے بعد آپ کو یہاں سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کس طرح کا work کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ پاس بنے بنائے بنائے model ہے ٹھیک ہے آپ ان کو بھی choose کر سکتے ہیں two بنی بنائی ہے سب کچھ اس میں کیا ہوئے ٹھیک ہے آپ اس کو بھی select کر سکتے ہیں اگر آپ کو modeling کرنا مشکل لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بنے بنائے model بھی آپ یہاں سے choose کر سکتے ہیں اس کی dimension اپنے مطابق adjust کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہہ لیں کہ پہلے سے بنے ہوئے model ہیں لیکن آپ اگر خود سے اس کا اس سے different کو model choose کرنا چاہ رہے ہیں بنانا جا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ grid only پہ click کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ uniform میں ایسے ہوگا کہ یہ بالکل x میں بھی آئیں گے تو uniform spacing آئے گی جس طرح یہاں پہ میں دکھاتا ہوں اس میں بارہ فٹ ہے تو اگلے میں بارہ فٹ ہوگا سارے جو grids ہوں گی x میں وہ بھی بارہ سیم اس میں spacing ہوگی اگر اس طرح کا case ہے تو آپ یہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو سمجھ لگ جائے گا اس میں آپ نے spacing دینی ہے صرف x میں اور y میں اور نمبر بتانے کے کتنی grids لائن آئیں گے x میں اور کتنی آئیں گی y میں تو اسی طرح آپ choose کر لیں اب چونکہ ہمارے spacing different ہے x میں اور y میں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ custom grid پہ click کر دیں custom grid پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ edit grid data پوچھے گا وہ اس پہ click کر دیں grid data وہ خوش سے edit کرنا چاہ رہے ہیں x میں یہ x کو ڈیلیٹ ہے ٹھیک ہے x میں یہاں پہ آپ define کریں گے کہ a اور b ہمیں چار لائنیں چاہیے ٹھیک ہے a b c d چار ویلڈ لائنیں چاہیے ہمیں x میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک دو تین چار ہمیں چار لائنیں چاہیے ٹھیک ہے چار لائنیں ہی مل رہی ہیں ہمیں تو a b c d اگر آپ کو ایک لائن کوئی add کرنی ہے تو اس کے بعد آپ enter کر کے add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے نیچے یہاں پہ add پہ click کریں گے تو ایک اور لائن آ جائے گی ہے ٹھیک ہے یہ آگئی اب اس کو آپ delete کر دیں کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے چار لائنیں ہی چاہیے اب اس میں ہم ٹھیک ہے ordinate سے کر رہے ہیں میں اس کے یہاں پہ reference سے offset گرائیں گے سارے تو دیکھ سکتے ہیں reference سے گرائیں گے تو zero پہلے کا zero zero ہوگا x میں تو دوسری لائن جو گرے گی وہ بارہ foot پہ گرے گی ٹھیک ہے بارہ foot enter بارہ foot آگیا اسی طرح اب اگلا جو تیسری لائن ہوگی وہ کتنے پہ آئے گی تیسری لائن آئے گی بارہ origin سے کتنے پہ ہوگی offset پہ 18 foot پہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں 18 foot کر دوں گا میں یہاں پہ ٹھیک ہے 18 foot اور آخری جو offset ہوگا وہ کتنے پہ ہوگا اسی طرح یہاں سے اس origin سے لے کے یہاں تک کتنے ہوگا فاصلہ 30 foot یہاں 30 ہو جائے گا اس کا ٹھیک ہے یہ 30 foot کر دیتا ہوں یہ آگیا اب مجھے y میں بھی چاہیے ٹھیک ہے مجھے x میں تو مجھے milky grids اب y میں مجھے چار grids چاہیے گا اور پہلے اس origin سے اس لائن سے offset گرانے ہیں کتنے 3 offset گرانے ہیں اس لائن سے ٹھیک ہے اس reference لائن سے ٹھیک ہے مجھے اس reference لائن سے offset گرانے ہیں تو چلیے کرتے ہیں اس میں پہلا 00 پہ ہوگا دوسرا جو offset گراؤں گا وہ کتنے پہ 10 foot پہ اگلا جو کا وہ 16 foot پہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں جلدی اس لائے کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ add کر رہے ہیں ان کو 10 10 کتنے ہو جائے گا 20 20 plus 6 اچھا 20 ہو جائے گا ٹھیک ہے 26 foot ہو جائے گا اوکے کریں اب یہ تو x اور y میں ہو گیا ٹھیک ہے یہ تو plan view بن گیا اب اس کا اگر 3d view دیکھیں تو اس میں تو story بھی ہوگی number of story تو اس میں ہمیں کتنے stories ڈالنے ہیں وہ پوچھے گا ہم سے کتنے stories add کرنی ہے اس میں اب اس میں number of story کتنے ہوں گی میں number of story ڈالنا چا رہا ہوں 4 ٹھیک ہے یعنی کہ g plus 4 building بن دے گیا یہ ٹھیک ہے چار stories ہیں اس میں چار اور ایک story کا height کتنے ہوگی 12 foot رکھ لیتا ہوں یا 11 foot جو مرزی ٹھیک ہے میں 12 foot رکھ لیتا ہوں یہ میں نے 12 پیر لکھ دیا اور bottom story bottom story کیا ہوتا ہے bottom story نہیں ہوتی actually وہ bottom plinth level ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ earth کے نیچے جاتا ہے جو کہ stable رکھنے کے لیے foundation کہہ لیں کہ وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی foundation کتنی depth پہ ہوگی یعنی کہ plinth level جو ہے وہ کتنا ہوگا آپ کا وہ آپ no foot رکھنے ہیں ٹھیک ہے plinth level کو آپ کو پتا ہوا no foot plinth level ہے ہمارا اور اس سے اوپر کتنی stories ہیں چار stories ہیں جن کی height کتنی ہے 12 پھوٹ ہے تو اکے کریں x اور y میں بن گیا اور stories بھی بن چکی ہیں تو یہ model اب آپ کے سامنے یہاں پہ بن کے تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں ہم ذرا جلدی جلدی پر کریں گے تو یہ اب ہم یہاں پہ start ہو گیا modeling ہماری یہاں پہ complete ہو چکی ہے اس کے بعد define کرنے section بنانے ہیں load pattern combination پھر assign کرنے ہیں یہ چیزیں آپ mind میں رکھئے گا اور میں یہاں پہ اوپر جلدی جلدی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں 3d یہاں پہ view دکھا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بنی ہو یہ اس میں پہلا plinth level ہے اور یہاں پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں plane view میں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا باہر ہے یہ z ہے ٹھیک ہے z کا مطلب کیا ہے یہاں پہ وہ اس کی vertical height بتا رہا ہے کیونکہ x x axis یہ ہے اور y axis یہ ہے اور z vertical axis ہے means height height اگر آپ کو پتہ کر رہے ہیں تو z کے along پتہ لگے گی تو یہاں پہ لکھا ہے z is equal to جب آپ اس پہ click کرتے ہیں plane پہ تو یہ کون سے story پہ آپ کھڑے ہیں آپ کو یہ نہیں سمجھا رہے ہیں یہ پتہ کرنے کے لئے آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں z is equal to 45 foot یعنی کہ آپ 45 foot کی بلندی پہ کھڑے ہیں اس وقت تو آپ نیچے آنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے bottom پہ click کر رہے ہیں تو نیچے آگئے ہیں 13 3 پہ اسی طرح click کرتے رہے ہیں اور یہ آپ zero پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ basement پہ آپ کھڑے ہیں پھلا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ top پہ چلے ہیں means کے second floor پہ یعنی کہ یہ آپ کا first floor کے لائے گا cleanth level کے بعد first floor ٹھیک ہے آپ کا یہ ground floor اب اس پہ آج ہیں اس میں اس میں اب آپ نے define کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے پہلے تو آپ نے کام کرنا ہے جب وہ define پہ click کریں define material پہ click کریں اس میں آپ کے پاس already defined material ہے کہ اتنے stand کی concrete ہے اتنے stand کا steel ہے ہر ہی باہر ہے آپ یہاں پہ خود سے جا کے add بھی کر سکتے ہیں add new material پہ click کریں یہاں پہ آجے گا united state آپ کونسی country میں رہتے ہیں اس country کو slack کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ steel لکھا ہے steel آپ کو یہاں پہ concrete بنانے گا ٹھیک ہے آپ کو concrete خرید ہی نہیں ہے سمجھے define کر رہے ہیں آپ ایک material کو تو اس کو آپ خرید رہے ہیں مارکٹ میں جا کے آپ اس کی demand کر رہے ہیں کہ مجھے اس تنی property کی یہ چیز رہے ہیں تو مجھے ابھی concrete چاہیے ٹھیک ہے concrete پہ click کریں یہاں پہ اور یہاں پہ customary پہ ہی click کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جائے گا یہاں پہ strength کتنی چاہیے fc prime اس کی strength ہوتی ہے concrete کی ٹھیک ہے compressive strength اس میں compressive strength میں لے لیتا ہوں اس کی 5000 PSI ٹھیک ہے اس میں ok کر دیں تو اپنی مرضی سے choose کر سکتے ہیں اس کو آپ کو نام دے سکتے ہیں اس material کو تو میں یہی رہنے دیتا ہوں 530 PSI کی concrete ہے میری ٹھیک ہے تو یہی نام رہنے دیتا ہوں اس میں آپ model elasticity کی ساری properties جو ہیں یہ آپ خود سے change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی اگر advanced آپ لیول پہ کام کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ properties آپ کو اپنی مرضی سے choose کرنے پڑے گی تاکہ اس کو strengthen کر سکیں آپ ٹھیک ہے تو یہ آپ تب کر سکیں گے تو ابھی آپ کو basic لیول پہ سکھا رہا ہوں تو اس میں simple آپ نے material این سے define کر لیا ہے اس کے بعد اس کو ok کرتا ہے ٹھیک ہے یہ concrete آپ کو define ہو چکی ہے اسی طرح add new material پہ تبارہ click کریں then پھر یہاں پہ آپ concrete پہ steel لے لیں steel actually کیا ہوگا یہاں پہ steel section آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں اگر آپ کو rebar چاہیے means کہ آپ کو سریعہ چاہیے reinforcement تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ rebar بل جائے گا تو rebar actually یہاں پہ وہ آپ کا سریعہ ہے ٹھیک ہے تو steel پہ click نہ کر دیجئے گا وہ غلط ہو جائے گا تو اس میں آپ یہاں پہ standard کے مطابق آپ کو مل دے گا اگر آپ indian standard یہاں پہ indian country select کرتا ہے تو indian standard ملے گا آپ کو steel rebar میں بھی ٹھیک ہے تو indian code use ہوتا ہے وہ indian standard ہی use ہوتا ہے تو اسی طرح grade بھی آپ choose کر سکتے ہیں 500 use کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ grade ہو گیا اس میں آپ نام کو دینا چاہے ہیں دے سکتے ہیں آپ تو میں یہاں پہ rebar ہی لکھتا ہوں اس کا نام ٹھیک ہے تو یہ نام ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں پہ properties اس کی بھی change کر سکتے ہیں اگر آپ کو غلطی سے کچھ غلطی کر چکے ہیں اس میں ٹھیک ہے جس طرح آپ کو کوئی material property رہ گئی تو وہ آپ یہاں پہ اس پہ click کریں اور modify material میں جائے تو اس میں آپ property دوبارہ change کر کے بھی آ سکتے ہیں تو اوکی کر دیں یہ material آپ کو ڈیفائن ہو چکے ڈیفائن کرنے کے بعد آپ میں اگلا section ڈیفائن کرنا ہوتا تھا یہاں پہ frame کا ٹھیک ہے frame بنانا ہے آپ نے beam اور column کا پہلے ڈیفائن کریں گے پھر اس lab کو ڈیفائن کریں گے تو اس میں import بھی کر سکتے ہیں آپ کہیں سے ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی file آپ کے باہر پڑھی ہے computer میں تو آپ file import کر کے property دے سکتے ہیں کوئی سی بھی ٹھیک ہے آپ اس میں خود سے add new property بھی کر سکتے ہیں add new property میں آپ یہاں پہ خود سے اپنی مرضی کا shape بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے section designer پہ otherwise یہ آپ کو shapes مل جاتی ہیں ان جیسے کوئی shape آپ کو اگر آپ کی beam کی ہے یا column کی ہے تو وہ آپ choose کر سکتے ہیں اگر rectangle refers کریں میں basic کہاں بتا رہا ہوں آپ کو یہ اس میں basic میں ہم rectangle ہی لے لیتے ہیں beam کی rectangle لے لیتے ہیں اور اس پہ click کرتے ہیں تو یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ اس کی length کتنی ہونے چاہیے width کتنی ہونے چاہیے میں اس کی width رکھتا ہوں width اس کی رکھ دیتا ہوں میں 9 inch اور میں اس کی depth رکھ دیتا ہوں 24 رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں پہ ok کر دیں اس کو ok کرنے کے ساتھ آپ اس میں موڈیفائی ریبار اس میں ریبار جو ننے میں وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ beam یہ میں beam ڈیفائن کر رہا تھا تو میں یہاں پہ beam پہ ہی click کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس پہ مجھے لازمی ہے اگر میں اس پہ click کر دوں گا تو یہ column ڈیفائن اس کے لئے جو ڈیزائن کرے گا وہ column کو ڈیزائن کر دے گا غلطی سے ٹھیک ہے تو مجھے یہاں پہ beam پہ click کرنا لازمی ہے تو اس کے بعد میں یہاں پہ ریبار کا سائز چینج کروں یا نہ کروں cover چینج کروں نہ کروں مجھے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ لازمی ہے اپنا مرضی کا section لینے لیں ٹھیک ہے longitude کے لئے جو bar use کرے گا وہ کون سا کرے گا وہ یہ والا کرے گا مجھے جو ابھی میں نے ڈیفائن کیا جو material وہ ریبار یہ والا تھا ٹھیک ہے مجھے یہ والا ریبار چاہیے نہ کہ یہ والا تو میں اس پہ click کروں گا اور مجھے رینفورس میں جو ٹھیک میں جو چاہیے وہ بھی یہی ریبار چاہیے جو مجھے ابھی ڈیفائن کی ہے تو وہ چوز کریں اور یہاں پہ beam پہ click کر دیں because یہاں پہ ہم beam کو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں تو یہ beam ہے ہمارا beam پہ click کر دیں تو باقی جو چیزیں یہاں پہ یہ خود سے ڈیزائن کر دیں گا یہاں پہ area of steel آپ کا یہاں پہ سریعہ ریبار شو نہیں ہو رہے اس کا مطلب because اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ڈیفائن نہیں ہوئے یعنی کہ ابھی ڈیزائن نہیں ہوا جیسے ڈیزائن ہوگا تو یہاں پہ show کریں گا okay کر دیں یہاں پہ beam بن چکا ہے اس کو نام دے دیں beam 1 کا نام دے دیں یا پھر beam 9 24 کر دیں اسی طرح آپ نے column بنانا ہے column کے لئے بھی یہ سیم procedure ہوگا اس میں add new property پہ جائیں گے پہ rectangular ہی beam میں column ہے column میں اب اس کی جو رکھتے ہیں 9 by 12 رکھ لاتے ہیں تو اس میں بھی اب ریبار چینج کرنا ہے آپ کو column پہ click کریں مٹیریل وہ کونسا ریبار یہ بھی ہے نہ کہ یہ بھی جو ہم نے define نہیں کیا یہ خود سے یہ خود سے یہ خود سے یہاں پہ ریبار شو کر دیتا ہے اپنی مرضی سے تو آپ خود سے define کریں اور جو آپ کو چاہیے آپ کو یہاں پہ انساٹ کر دیں اور یہاں پہ ok کر دیں تو یہاں پہ یہ شو کر رہا ہے اس میں یہ خود سے یہ design کرے گا اس کو اس کی reinforcement کو بھی تو یہ اب آپ نے جو اس کو اس کو نام دینے بھول گیا موٹی فائر پہ click کریں اس کو نام دیتے ہیں column کا column 9 by 12 کا ہو گیا ہے تو ok کر دیں یہ آپ کا column بن چکا ہے اسی طرح آپ دوبارہ سے define میں جائیں اور اس میں section property دیں اس میں آپ slab پہ آ جائیں کیونکہ آپ کو slab بھی دینی ہے تو slab کی thickness بتائیں تو یہاں پہ add new property کر دیں add new property میں اس کے slab آپ پانچ انچ کی رکھ لیں تو اس کو نام دیتے ہیں اور یہاں پہ thickness جو رکھنی ہے انچ میں وہ 5 انچ رکھ لیں سلاب کے دیکھنے ساگی ہے آپ نے slab define کیا اب یہ ہی use کریں گا تو یہ material اس طرح define ہوتا ہے اس میں آپ دوبارہ سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کا slab کا material use concrete کا وہ کون سا ہو رہا ہے 4000 PSI جبکہ ہم نے تو define کیا تھا 5000 PSI تو concrete کون سا use ہو رہی تھی اس میں 4000 PSI تو آپ چاہیں تو 5000 PSI بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے define کی تھی جو ٹھیک ہے مرضی کی use کر سکتے ہیں اگر آپ چینج کرنا چاہیں آپ کو بھول گیا ہے کوئی چیز تو آپ یہاں پہ کلک کر کے بھی دوبارہ سے add کر سکتے ہیں ان تین ڈوٹس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ دوبارہ سے یہ بتا دے گا کہ آپ add کر سکتے ہیں ok کر دیں ok کر دیں اب اس میں آپ نے اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ assigning کرنا ہے آپ نے define سارا کچھ کر لیا آپ assign کرنا ہے assign میں load آجاتا ہے assign کرنے والا sports آجاتی اور material آجاتی ہے تو ہم یہاں پہ چاہیں تو define یہاں پہ load pattern بھی define کر سکتے ہیں جو میں آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے load pattern define کر دیں تو یہاں پہ dead load آپ کا dead type بھی ہوگی باننا ہے ٹھیک ہے یہاں آٹومیٹکلی آپ کے اسے a tab میں dead اور live load اس کا define کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے dead load جو ہوتا ہے آپ خود سے ایکسٹر load add کریں گے وہ اس میں add کریں گے یہ self weight multiplier one dead میں اس لئے ہے لکھاوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بوڈی کا self weight ہے جو بھی آپ body ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ section بلائیں گے جو بھی beam column ہے اس کا self weight ہوگا وہ خود و خود یہ calculate کر کے اس پہ لگا دے گا آٹومیٹکلی اگر آپ کوئی load بھی نہیں لگاتے تو یہاں پہ self weight آٹومیٹکلی لگا ہوگا ٹھیک ہے جو actual case میں لگا ہوتا ہے تو اس کو calculate کر کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے self weight یہ خود سے لگا دے گا اب اس کے اوپر extra load جس طرح آپ نے floor story پہ آپ نے فرض کریں bed رکھا ہوا ہے یا کوئی اور material رکھا ہوا ہے جو dead load consider ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو extra surcharge load آئے گا تو وہ آپ اس میں add کریں گے اور live load کیا ہوگا اور live load آپ کوئی بھی اگر آپ building design کر رہے ہیں فرض کریں تو اس کے لئے آپ کا جو standards ہیں ٹھیک ہے اس کا آپ prefer کریں کہ standards سے آپ دیکھ کے live load پھوٹ کریں ہاں پہ تو standards میں load کیون ہے ٹھیک ہے وہاں سے آپ live load لے سکتے ہیں تو آج ہم journal کر رہے ہیں تو ہم بالکل basic رہتے ہوئے آپ کو step by step بتائیں گے تو نیکس انشاءاللہ proper way میں ہر چیز پر discuss کریں گے تو آج یہی کرتے ہوتا ہے کہ dead or live load ہوتا ہے اس میں آپ مختلف اور load بھی ڈال سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ roof live load بھی ہے seismic load earthquake load آجاتا ہے wind load snow load یہ سارے load آپ add کر سکتے ہیں تو جب ہم advanced level پہ اس میں designing کریں گے تو ہم یہاں پہ سارے loads consider کریں گے جو ایک کسی بھی building میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہونے چاہیئے تو یہاں پہ ہم صرف dead or live load یہاں پہ add کی ہیں میں اوکے کرتے ہیں اور live load کے ساتھ zero اس لئے تھا کہ live load کے اندر self weight نہیں آتا self weight تو ایک دفع ہی آتا ہے جو کہ dead load میں آ چکا ہے تو اس لئے دینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ combination بھی بنا سکتے ہیں load combination تو اگلا step تھا آپ کا combination تو آپ add default combination ٹھیک ہے آپ یہاں پہ خود سے جا کے بھی combination دے سکتے ہیں dead load کا آپ نے scale factor رکھ دیں آپ یہاں پہ 1.2 کر دیں ٹھیک ہے اور یہ add کر دیں اس کے بعد آپ یہاں پہ live load add کر دیں live load کا آپ رکھ دیں 1.6 رکھ دیں ٹھیک ہے اور اس کو dead کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ combination بنا چکے ہیں تو یہ آپ کا اس طرح combination بنتا ہے یہ combination بن گیا dead or live کا اگر آپ یہ نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود سے define کر سکتے ہیں add default combination یہ standard جو آپ نے select کیا ہے شروع شروع میں اس کے مطابق یہاں پہ یہ design combination بنا کے دے گا آپ کو دیزائن جو کر رہے ہیں وہ concrete frame کا design کر رہے ہیں تو یہاں پہ کلک کر رہے ہیں یہ combination جو دے گا وہ آپ کو DC کے دے گا اور standard کے coding دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں standard کے coding آپ کو ACA standard میں یہ اس طرح code بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ combination بن چکے ہیں ok کر دیں combination بنا لیا اب آپ کا آگلہ step کیا تھا یہاں پہ assigning کرنے آپ نے load کی sports کی material کی تو اس میں ذرا جلدی کر لیتے ہیں اس میں آپ کیا کرنا ہے ہمیں assign کرنا ہے تو assign کرنے کے لیے ہم پہلے اس جگہ پہ جاتے ہیں اب میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ ایک option ہے one story آپ جس سٹوری پہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس پہ material لگا رہے ہیں material لگانے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ آپ اپنے column بنانا ہیں تو آپ اس کا س sizing یہ عنہ آپ کو یہ بیسک قطاروں بلکل آپ کو ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کولم بنانا ہے فرض کریں اس جگہ پہ ٹھیک ہے اس جوائنٹ پہ آپ نے کولم لگانا ہے تو آپ یہاں پہ کولم پہ سیلیک کریں گے یعنی یہاں پہ پروپٹیز اوپن ہو جائے گی اب آپ نے کولم کون سا ڈیفائن کیا تھا آپ نے پریویس ڈیفائن کیا تھا نا سیکشن کے ہمارا کولم جو کا اتنے با اتنے کا ہوگا تو اس کا کوئی نام بھی آپ نے رکھا تھا تو یہاں پہ نام سیلیک کریں پروپٹی میں یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ آپ کا کولم کا نام آ رہا ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں کولم 912 تو 9x12 کا ہمارا کولم تھا وہ آ رہا ہے اب وہ کولم لگانے کے لیے آپ یہاں پہ آ جائیں اس کو کلک کرتے ہی جیسے کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبا سا بن کے آ رہا ہے یہاں پہ ریکٹنگلر کولم ہے ٹھیک ہے آپ جہاں لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں آپ یہاں لگانا چاہیں لگا دیا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ آپ کون سی سٹوری پہ کھڑے تھے یہ آپ گراؤن لیول پہ کھڑے تھے گراؤن لیول سے پلین نیچے تک ایک پورا کولم بن چکا یہاں پہ بان سٹوری تھا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آپ کا آ سٹوری پہ ہوتا تو اٹ مینز کہ آپ اس سٹوری پہ کھڑے ہو کے جو مٹیریل لگا رہے ہیں وہ ساری سٹوری پہ لگے گا صرف اس جوائنٹ پہ نہیں لگے گا وہ اس جوائنٹ اس جیسے جوائنٹ پہ تمام سٹوری پہ لگ جائے گا آر سٹوری کا مطلب ہے تمام سٹوری پہ لگے گا میں اس کے جس طرح میں اس پہ لگاتا ہوں یہاں دیکھنا آپ یہاں دیکھیں گا یہاں پہ دیکھیں سارے پورے پہ لگے گا ٹھیک ہے ہر سٹوری پہ لگ جائے گا تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ لگاتا ہوں تو یہ ہر سٹوری پہ لگ گیا ٹھیک ہے یہ اگر تمام اسٹری پر لگانا چاہتے ہیں جب آپ کو سیمللر سٹری پر لگانا چاہتے ہیں کسی بھی بلڈنگ کو دوسری سٹوری سے سیمللر کیسے بنا سکتے ہیں تو آج ٹائم کی شوٹیج کی وجہ سے میں آپ کو جلی علی بتا رہا ہوں بیلکل بیسی ٹھیک ہے ون سٹوری کریں گے تو آپ کا مٹیرل صرف اس سٹوری پہ لگے آپ اگر پورے سیم مٹیرل ہر پوری سٹوری پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا یہ سارا ہر پہ لگ سکے اب یہ آپ کون سے فلور پہ کھڑے ہیں آپ یہ کھڑے ہیں سب سے ہی زیڈ ڈیس اگل ٹو نائن پہ کھڑے ہیں تو اس پہ آپ توف سٹوری پہ کھڑے ہیں سب سے توف سٹوری پہ آگئے ہیں اب آپ کے کھڑے ہیں یہاں سے کرسر لیپٹ کھڑے ہیں اس کو ڈریک کرتے ہوئے ونڈو کو یہاں پہ کھڑے ہیں سارے جوائنٹس پہ جہاں جاں کولم آنے چاہیے وہ کولم آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہر سٹوری پہ کولم آگیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے بیم ڈیفائنڈ کرنا ہے بیم کے لئے آپ کو یہ کرسر ہے اس کرسر پہ جائیں اور اس میں یہاں پہ آپ نے جو بیم کا سیکشن ڈیفائنڈ کیا تھا وہ آپ سلیک کر سکتے ہیں یہاں پہ پروپٹیز میں جائیں یہاں پہ بیم آپ سلیک کر لیں کون سی بیم آپ نے بیم 924 ڈیفائنڈ کی تھی ٹھیک ہے تو 9x24 کی انچ کی آپ کی بیم تھی تو آپ کسی بھی جس پہ آپ بیم لگانا چاہیے یہ ریکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسے میں لکٹس لے کے جاتا ہوں تو یہاں پہ بلیو شو کر رہا ہے پر میں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں بھیم لگانا چاہ رہا ہے آپ کے نہیں پہ ir Till تو ای اگر ایک سٹوری پہ کلک کروں گا تو اوپر ٹوپоose سٹوری پہ ہی اس جگہ پہ لگ جائے گا بھیم اگر میں آپ سٹوری پہ رکھتا ہوں اور یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس کے نیچے جیتنی سٹوریز ایں جیتنی سٹوریز ہیں اس جگہ پہ وہاں پہ بھیم لگ جائے گا ٹھیک ہے چلے دیکھتے ہیں یہاں لگا گا دیکھتے ہیں اس کو کلک کیا میں который میں سپنے بھی ہمoldیوں نے کہہ سکتے ہیں اور میں اسکی طرح پر اسے لگانا چاہ رہا ہوں میں انجام کرنے کا ادیس کے خرور نام کروں۔ ہر جگہ وہ حول نہیں تھے entreet بھی ملتے فرما سٹھے گنے پر شئر رہ کے بارے سکتے ہیں سٹھے گا لڑے کرلک ہوں میں سلائب کنی سکتے ہیں ، سٹھے گنس کے چھرے گا سٹھے گناہ جسگر میں سٹر phone مostر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سلیب لگانا چاہ رہے ہیں آپ تو میں یہاں لگانا چاہوں تو میں لگا سکتا ہوں اگر میں یہاں لگاؤں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں سب فلور پر لگے گا کیونکہ آج سٹوری پہ ہے اگر اگر ایک سٹوری پہ ہوتا تو صرف اسی سٹوری پہ لگتا ہے جس سائٹ پہ آپ کھڑے ہیں تو یہ بات آپ کلیر لکھئے گا ٹھیک ہے اس میں آپ گرہ کر کے آپ سب سوری پہ لگا سکتے ہیں یہ کیا آپ کا سلیب بن چکی ہے اب اس کے بعد اگر ہمارا سٹیپ کے آتا ہے یہاں پہ آپ نے لوڈ آسائن کرنا اور سپورٹ آسائن کرنی ہے مٹیریل آپ لگا چکے ہیں سپورٹ کھا لگاتے ہیں سپورٹ آپ بلکل بوٹم پہ لگاتے ہیں تو بوٹم پہ چلے آتے ہیں وہاں پہ ہم جا کے سپورٹ لگا دیتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اس پہ سلیب کر کے اور یہ بوٹم پہ لگا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں زیڈ ایس اکول ٹو زیرو تو زیڈ ایس اکول ٹو زیرو ہے یعنی کہ آپ بوٹم پہ کھڑے ہیں بلکل تو یہ تو اس پہ تو سلیب نہیں آنی چاہیے اس پہ نہ پالا مانا چاہیے اس پہ نہ بیم آنی چاہیے یہ تو آپ کا فاؤنڈیشن لیول ہے تو اس میں آپ سلیکٹ کریں ون سٹوری کو اور اس کو ڈیلیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ اگر ڈیلیٹ کریں گے اس کو سلیکٹ کر کے تو ساری سٹوری اس پہ ہے تو ساری سٹوری پہ سلیکٹ ہوگا اور ساری سٹوری پہ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو اس صرف بوٹم اونی ون سٹوری پہ مجھے رکھنا ہے اور یہاں پہ بوٹم والے کو سلیب بیم سب کو ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سپورٹس آرڈی لگی ہوئی ہیں اب سپورٹ آپ چاہئے تو دوبارہ بھی لگا سکتے ہیں اس پورے کو سلیکھ کریں کہ جوائنٹ س لیکٹس لیکر ہو گئے ٹھیک ہے جوائنٹ پہ آپ سلیکٹ کریں یہ بوٹم پہ بکھٹے ہیں آپ میں ہاں پہ سپورٹس لگانے کے لئے کریں دیکھem کائے کریں کہ جوائنٹ کو سپورٹس لگاتے ہیں تو جوائنٹ پہ کلک کریں فراشر کرنا ہے آپ تو میں جوائنٹس پہ رشی این cambi ملٹ پچھانے 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 کام تھا سپورٹ لگانے کے مطمئنے کیا کام تھا اب مجھے لوڈ لگانا تھا لوڈ میں نے لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوڈ ایسے لگاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر آپ کی کمرشل ویڈنگ ہے تو یہاں پہ بھی چاروں طرف آؤٹر باونڈ جو بیم ہیں ان پہ کیا آئے گا وال لوڈ آئے گا ٹھیک ہے سب پہ جو ٹوپ موس ہوگی اس پہ ہو سکتا ہے پیرفیٹ وال آئی ہو آئی ہو لوڈ پورا کیلکولیٹ کریں گے دین آپ اس کو اپلائے کر دیں گے بیم کے اوپا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح پرسیجر کرتے ہوتا ہوں تو میں آپ کو سیمپل ایک بلکل بیسک کوئی کیلکولیشن نہیں کرتے ہیں سیمپل یہاں پہ لوڈ اپلائے کرتے ہیں میں طریقہ صرف آپ کو اتھا رہا ہوں لوڈ اپلائے کرنا ہے کہ آج ہم بلکل سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں کر رہے ٹھیک ہے کم کوئی بھی تو اتھینٹک کام نہیں کر رہے ہیں ہم صرف یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لئے اس وڈک کنا رہے ہیں تو اس میں میں اب یہ توپ موز سٹوری پہ آ رہا ہوں ٹھیک ہے توپ سٹوری پہ آ گیا اب مجھے اگر لوڈ لگانا ہے صرف اس سٹوری پہ تو میں ون سٹوری پہ رہنے دیتا ہوں تو مجھے یہاں پہ لگے گا لوڈ تو اگر مجھے سب سٹوری پہ لگانا ہے تو میں آل پہ کلک کرتا ہوں آل پہ کلک کرتا ہوں پہ سٹوری سٹوری step سٹوری پہ کنی ہو مرحبا کر رہے ہیں جس پہے آپ نےڑا میں لگانا ہے پھر آپ نے اسائن پہ جانا ہے اور اب یہ بروس کو دعا ہوں تک carcrap پہ آینڈ میں برگونے جس پر نسٹر ب Auswائل میں میں شان سیمکت Port اپرو مبید sign لگا ہے اس پر آپ نے dead load لگانا ہے یا live load لگانا ہے live load آپ کو سٹینڈرڈ کے مطابق لگائیں گے سٹینڈرڈ کی manuel لیلیں اس کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں تو ہم یہاں dead لگا لیتے ہیں dead load لگانا ہے وال جو load آئے گا جو دیوار کا آئے گا اس کے اوپر beam کے اوپر outer beam سے یا inner beam پہ بھی آئے گا ٹھیک ہے تو وہ counts آئے گا وہ dead load consider ہوگا dead load میں وہ uniformly load ہوگا اور وہ force کی صورت میں لگے گا نہ کے moment کی صورت میں مومنٹ کی صورت میں کوئی load لگ رہا تو مومنٹ پہ کلک کریں اور اس کے ڈریکشن کیا ہوگا اس کے ڈریکشن لوکل ایکس ڈریکشن یہ ہے وائے یہ ہے اور زیر یہ ہے تو اس ڈریکشن میں تو نہیں ہے میرا گریوٹی یعنی کہ نیگٹیو یعنی کہ نیگٹیو زی ڈریکشن میں ہے تو وہ گریوٹی ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ زیڈ گروپل وائے کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دیکھ کے لگانا پڑے گا لوڈ دیکھا اسی طرح گریوٹی پہ کلک کریں تو ڈاؤنورڈ ایکٹومیٹکلی لگے گا لوڈ اب یہاں پہ آپ یونیوم لوڈ لگانا چاہ رہے ہیں آپ کا جس طرح کہ آپ کی بیم ہے ٹھیک ہے یہ بیم ہے آپ کی اس کو اس بیم کو اس نے ہنڈر پرسنٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہمیں اس کے اس بیم کا جو اس کو اس نے کتنے پارس میں چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا پہلا جو کہ زیرو یعنی کہ جب آپ کی لیند زیرو تھی اس بیم کی تب کیا اس پہ لوڈ لگ رہا تھا ٹھیک ہے یونیوم اور جب آپ کی لیند ہوئی پچیس پرسنٹ لیند بڑھ گئی زیرو سے پچیس پرسنٹ لیند آئی انگریز ہو گئی تو اس پہ کیا لوڈ تھا آپ یہ لگا سکتے ہیں مختلی پوائنٹس پہ ٹھیک ہے تو یہ بھی اس میں آپ کو اس طرح کے پوائنٹس بھی اس طرح کے لوڈ بھی آپ اپلائے کر س مختلی پوائنٹس پہ ٹھیک ہے یونیفورم لڈیسٹیبیٹی لڈ تو اس میں آپ یو بیل بھی اسی طرح لگا سکتے ہیں کہ ایک پہ زیرو رکھیں اور دوسرے پہ میکسیم لے جائیں تو یہاں پہ آپ کو یو بیل بن جائے گا تو یہ یو بیل بھی بن سکتا ہے اس طرح اور یہاں پہ جب آپ کا پچھتر پرسنٹ آپ کا لیند بڑھ گئی جب لیند پچھتر پرسنٹ ہو گئی اس کی ٹوٹل لیند کی ٹھیک ہے تو آپ کا اس پہ کتنا لوڈ لگ رہا تھا اور جب ہنڈ پوائنٹ یعنی کی آپ کے بیم کا جگہ اس پہ کتنا لوڈ لگ رہا تو وہ بھی لگا سکتا ہے مختلی پوائنٹس مختلی لوڈ لگانے کے لیے ہے یہ آپ کا یہ والا پورشن اگر آپ سیم لوڈ لگانا چاہتے ہیں پورے پہ تو آپ یہاں پہ لگا سکتے جس طرح میں یہاں پہ 2.5 لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو چلی اس میں لگا دیتے ہیں اپلائے کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بیم پہ لگ چکا ہے لوڈ نظر آ رہا ہے 2.5 اب کسی بھی بیم پہ آپ چیک کرنا چاہے کہ اس پہ کیا لوڈ لگا ہے یا نہیں لگا تو اس پہ آپ کلک کریں ایک دفعہ اور رائٹ کلک کریں لیفٹ کلک کر کے رائٹ کلک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ جومیٹری پہ لگ سکتی ہے اس کے سارے اسائنمنٹ جو چیزیں آپ نے لگائی ہیں اس کی پروپرٹی ہر چیز یہ بتائے گا آپ کو یہاں پہ اس کا لوڈ جو آپ نے اس پہ لگایا وہ بھی بتائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یونی فرم لوڈ لگایا ہے 2.5 کا وہ بھی بتا رہا ہے یہاں پہ یہ آپ پہ کر دیں اس کو یہاں پہ بیم پہ لوڈ لگانے کا طریقہ دیکھ لیے آپ سلیپ پہ لگانے کا طریقہ کیا ہے وہی آپ سلیپ سلک کر رہے ہیں جس طرح یہ سلیپ ہے میں سلیپ کو سلیک کرتا ہوں اور اس کو اسائن پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ فریم لوڈ نہیں ہے اب مجھے شیل لوڈ لگانا ہے یعنی کہ سلیپ لگانا ہے تو شیل لوڈ پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ یونی فرم لوڈ ہے تو یونی فرم لوڈ لگانا ہے اسی طرح آپ لائیو لوڈ بھی لگا سکتے ہیں جس طرح لائیو لوڈ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو لائیو لوڈ میں اس لئے نہیں لگا رہا کہ وہ سٹینڈرز کے مطابق لگتا ہوتا ہوتا جاتا تھا تو کچھ بھی بیلڈنگ میں تو سٹینڈرز کا مینوول سے دیکھ گیا جاتا ہے وہ تو یہاں پہ لگ رہا ہے یہ فوڈ سکیر پہ لگ رہا ہے یعنی کہ کسی ایریا پہ لگ رہا ہے یہ پاؤنڈ میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹو ہنڈرز لگا دیں اس پر اپلائے کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں لوڈ لگ چکا ہے ڈیڈڈ لوڈ سلیپ کو سلیک کریں لیفٹ کلک کر کے رائٹ کلک کریں گے تو اس پر آپ کو ساری اسائنمنٹس پتہ لگ جائیں گے کتنی چیزیں اسائنڈ کر چکے ہیں اس پر لوڈ کتنا لگ چکا ہے ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گے اب یہ آپ کا لوڈ بھی لگ گیا سب کچھ ہو گیا اس میں ہمارا کیا چیز رہ گیا اس میں صرف انیلائز رہ گیا دیکھ سکتے ہیں سارے سٹیپ ہمارے ہو گئے بیسک اس کے بعد انیلائز کی طرف چلتے ہیں انیلائز کی طرف موگ کرتے ہیں اس میں انیلائز کیلئے آپ یہاں پہ کلک کریں پہلے موڈل کو چیک کر لیں اس میں کوئی وارننگ تو نہیں ہے تو اس ساری چیزیں آپ چیک کریں سلیکٹ آل دین اوکے تو یہ آپ کو ایک میسیج دے گا میسیج اگر آپ کو وارننگ نہیں آتی تو یہ آپ کا ڈیزائن ہوکی ہے دیکھ سکتے ہیں موڈل ہیلپن چیک نو وارننگ پیسیج جنیٹی تو کوئی آپ کا وارننگ نہیں ہے آپ انیلائز کر سکتے ہیں رن انیلائز کریں ٹھیک ہے رن کرنے سے پہلے وہ آپ سے پوچھے گا آپ سیف کر لیں اس کو تو موڈل کو تاکہ فائل خراب کر اپنا ہو جائے یا آپ لوسٹ نہ کر دیں اس کو تو اس کے بعد یہاں پہ یہ انیلائز ہو رہا تو اسے ٹائم لگے گا اس پہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیفلیکشن شیپ بن چکی ہے اس کی ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اس طرح ڈیفلیکٹ ہوگی اس میں اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں آپ ریزرٹ چاہیے تو آپ یہاں پہ جائیں ڈسپلی میں ڈسپلی میں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے فورس اینڈ سٹیسس ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں اگر آپ کو لوڈ چاہیے اس پہ کلک کریں اور اس پہ شیل سٹیس پہ آ رہے ہیں تو آپ کو سلیب میں جتنی سٹیسس آ رہی ہیں تو وہ پتہ لگ جائیں گی کمبینیشن کے اکوڈنگ مل جائے گی لوڈ کمبینیشن مختلف ہے ان کے اکوڈنگ مل جائے گی وہ کمبینیشن آپ سلیک کر لیں یا پھر کوئی بھی لوڈ کے سلیک کر لیں اس لوڈ کے اگنس آپ کو یہاں پہ سٹیسس مل جائیں گی کہ اتنا لوڈ اگر اپلائے ہو رہا ہے کسی بھی سلیب پہ تو اس پہ کتنی ویلیوز آ رہی ہیں ان چیزوں پہ ٹھیک ہے ان میکسیم چیزوں کی کیا ویلیو آ رہی ہیں تو آپ یہاں پہ ریزلٹن شیئر سٹیسس کی سٹیسس بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھنے کے لئے اپلائے کریں لائیو لوڈ کے گئنس میں دیکھنا جا رہا ہوں لائیو لوڈ میں نے چھوکے کوئی بھی نہیں لگایا اپلائے کرتے ہیں اور یہ سٹیسس دیکھ سکتے ہیں یہ شو ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہوتی ہے کہ ہر سلیب پہ کتنی سٹیس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ فگرز ہو رہی ہے اور اس میں نمبرنگ بھی ہے نمبرنگ کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس جگہ پہ کتنی زیادہ سٹیس ہے اور کتنی کام ہے کس جگہ پہ تو یہ سارا اس طرح انیلائز ہوتا ہے یہ ہم پروپر آگئے نیچ جس کا اس کریں گے ٹھیک ہے اس پہ کہ یہ ہم کس طرح اس کو پڑھتے ہیں پروپر اس کے بعد ڈسپلی میں ہم آجاتے ہیں ڈسپلی میں اس میں آپ وہ پوچھتا ہے اس کی آپ کو فورس چاہیے سپورٹس ریاکشن چاہیے اگر آپ کو کہ اس کے ریاکشن کتنے آ رہے ہیں تو وہ کمبینیشن کے لوڈ کمبینیشن کے اگینس بھی اور کسی بھی لوڈ کے اگینس بھی مل جائیں گے آپ کو تو سارے مجھے ریاکشن چاہیے اور ایک میں زیاد کی ریاکشن میں لے جاتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی جوائنٹ پر آپ نے ریاکشن دیکھنا ہے آپ قریب کر کے اس جوائنٹ کو رائٹ کلک کر کے لائٹ کلک کریں گے تو اس کی پروپرٹس آپ کو شو ہو جائیں گے کہ اتنے ریاکشن آ رہے ہیں اتنے کیپس کے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ریاکشن بھی شو کر دیتا ہے تو یہ ریاکشن ایکچولی ہیلپول ہوتا ہے جب آپ نے فاؤنڈیشن آپ نے ڈیزائن کرنی ہوتی ہے تو اس کے بعد فاؤنڈیشن بھی ہم دیکھیں گے فاؤنڈیشن کا ڈیزائن کس طرح ہوتا ہے کسی بھی اب آئیسولیٹڈ فوٹنگ بھی دیکھ لیں گے کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں اور پائل وغیرہ بھی کس طرح ڈیزائن کی جاتی ہے اس کی مدد سے تو وہ بھی ہم دیکھیں گے تو یہ بیسیک لیول پر ہم کام کر رہے ہیں تو یہ صرف انیلائز کا طریقہ میں آپ کو بتا دیا کہ انیلائز اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں انیلائز مکلی آپ اس کے ٹیبل بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو ٹیپل کو مل جاتے ہو اگر آپ کو دیزائن کرنا ہے اس کا مثال اس کے آقا جائیں ڈیزائن اور اس کے pause آپ کو کون سے seven rub несколько مجھے دیزائن کرنا تو میں نے یہ دونوں سیلیکٹ کرنی ہے پھر اس کے بعد پریفرنسز یہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں پہلے سے دیکھ لینا ہوتی ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بیم کے لیے لونگوٹنل بار کا سائز کیا رکھنا ہے ٹوپ پہ اور بوٹم پہ کیا رکھنا ہے اور پریفرنسز یہ ساری پریفرنسز میں آجاتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے تو آپ پریفرنسز دے سکتے ہیں اگر نہیں دینا چاہتے تو آپ آٹومیٹکلی یہ خود سے اس کے اندر پہلے سے اس نے ڈیفائن کی ہوتی ہے ای ٹیب نے ٹھیک ہے تو یہ پہلے سے اس سوفٹر میں ڈیفائنڈ ہے تو آپ کو دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ خود سے چاہ رہے ہیں کہ آپ کو صرف این ہی سائز کی ریبار کا بنانا ہے ٹھیک ہے کسی بھی بیم کو یا کالم کو تو آپ وہ یہاں پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو سارے اویلیبل ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں تو آپ اس کو یہاں ہی اسی طرح رہنے دیں تو اکنومیکل زیادہ ہو رہے گا آپ کا ڈیزائن تو اکنومیکل کرنے کے لئے ایک چلی یہ ہوتا ہے اس کے بعد آجاتے ہیں آپ پہ ڈیزائن چیک سٹارٹ ڈیزائن پہ کلک کرتے ہیں اور یہ ڈیزائن کمپلیٹ اور دیکھ سکتے ہیں بیم اور کالیم جو یہاں اپنے دیزائن کر دے گا آپ کو یہاں پہ values ہوا لیں گی ان values کو پڑھاتے ہیں وہ ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے اور اس کو پورا دیزائن پر و پر دیکھیں گے اس کے کلو سیکشن کیسے بنا جاتا ہے ٹھیک ہے سارے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم ڈسکس کر لیں گے بالکل basic ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں step by step ٹھیک ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں تو یہ بیم ہے ٹھیک ہے بیم دیکھ سکتے ہیں یہ سریعہ شاہ ہو گا کہ اتنا ایری آف چیل اوپر چاہیئے اتنا ایری آف چیل اس بیم کے بوٹم پر چاہیئے یعنی کہ یہ ڈبلی رین فورسمنٹ ہے کہ ایس کے ایری آف چیل بتا رہا ہے اور بوٹم پر بھی بتا رہا ہے تو یہ ڈبلی رین فورس بہی میں آپ بنے گی آپ کی اور یہاں پر کالم دیکھ سکتے ہیں کالم کے طرل اس کالم کے اندر جو ایری آف چیل ریکوائر ہے وہ اتنی ہے ایتنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ بھی شو کر رہا ہے یونٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جو بھی چینل کرنا چاہے آپ چینل کر کے یہاں پہ values چینل کریں گے اس کی تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں پروپرس کا ڈیزائن کر کے ٹھیک ہے یہ آپ کھڑے ہیں سب سے ٹوپ موسٹوری پہ ٹوپ موسٹوری کے بیم اور کالم کا آپ ڈیزائن دیکھنا چاہے تو آپ یہاں پہ ڈیزائن پہ کلک کریں اگین اس پہ جائیں اور یہاں پہ start ڈیزائن چیک پہ کلک کریں تو یہ اسی طرح اس کو بھی ڈیزائن کر کے دے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ area of steel آ جائے گا area of steel آپ کا main name ہوتا ہے اس کے بعد detailing اس کی ہوتی ہے ہم دیکھیں گے وہ آٹو کیٹ کی مدد سے جس طرح بھی ہم سیکھیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بھی کوئی اپنی مشکل نہیں ہے اگر آپ نے structure پڑھا ہے تو structure میں وہ proper آپ کا area number of rebar size سارا کچھ نکالنے کا طریقہ بتایا ہوتا تو وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں تو یہ ابھی ہم area of steel دیکھ سکتے ہیں اس بیم کا نکل آیا ٹھیک ہے اس بیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں قریب کروں تو اس میں آپ کو یہاں پہ top reinforcement یہ شو ہو رہی ہے 0.03 اور bottom 0.36 ٹھیک ہے چاہیے تو یہ reinforcement آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہے تو یہ reinforcement ہے ٹھیک ہے آپ کو آپ column کا دیکھنا چاہیے تو یہاں elevation پہ آ جائے elevation پہ کلک کریں تو یہ elevation بھی شو کرے گا اس کا آپ کو اور یہاں پہ اس پہ آ جاتے ہیں elevation پہ تو یہ elevation دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ column بھی شو ہو رہا ہے بیم کا بھی اور column کا بھی تو یہ column کی reinforcement یہاں پہ شو کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح reinforcement آ جاتی ہے اب slab کی reinforcement آ جائے گیا وہ کیسے نکالتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ top پہ کھڑیں آپ تو یہاں پہ آپ آجیں design پہ کلک کریں اور یہاں پہ اچھا slab کے لیے آپ کو پہلے اس کو strips میں convert کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کی strips بنانی پڑتی ہیں جس طرح کے ہم اس میں کرتے تھے slab کے اندر کے اس کے اندر پہلے اس کی meshing کرنی پڑتی تھی اس کو finite element model ٹھیک ہے اس میں دو طرح سے slab design ہوتی ہے ایک finite کی طریقے سے ہوتی ہے اور ایک دوسرا ٹھیک ہے program automatically ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ finite element model جو ہے وہ method use کریں گے وہ زیادہ accurate مانا جاتا ہے exact ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہم کر لیتے ہیں پہلے slab کو آپ divide کریں تو اس کے لیے آپ کو یہ لوگ کیونکہ جب analyze کرتے ہیں آپ کریں گے تو یہ model جو ہے ان لوگ ہو جاتا ہے بالکل اس میں آپ کو editing نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ صرف یہ results دے گا آپ کو کوئی editing آپ اس میں خود سے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے ان لوگ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو یہاں meshing کرنی ہی ہے سلام کی اس کو اور حصہ میں divide کرنا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پہ edit پہ جائیں اور یہاں پہ add strips ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ strips ڈیوائیڈ کر دیا گیا اس میں اور اس کے بعد یہ وائے میں بھی اس طرح ڈیوائیڈ کر دیں اور یہاں پہ اس کو بی کا نام دے رہے ہیں اور یہ اپلائے کر دیں دیکھ سکتے ہیں یہ وائے میں بھی ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں سلام ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ایکشلی یہ تو یہ strips بنانا لازمی ہوتا ہے then یہ design آپ کا پروپر ہو پائے گا تو یہ close کر دیں اس کو آپ دوبارہ سے انیلائز کریں ٹھیک ہے انیلائز کریں گے then آپ design کریں گے direct design نہیں کر سکتے آپ ٹھیک ہے تو انیلائز کرنا لازمی ہے یہ انیلائز ہو رہا ہے یہ انیلائز ہو چکا ہے اب اس کے بعد آپ نے design پہ جائیں ٹھیک ہے design پہ جائیں گے اور یہاں پہ slab design بھی آ جائیں concrete slab design ٹھیک ہے اس پہ آئے اور اس میں بھی preferences بلکل اسی طرح جس طرح اس میں آپ نے beam کے لیے preferences رکھی ریوہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں strip method ہوتا ہے اور دوسرا یہ finite element model ہوتا ہے finite element model بھی وہی چیز ہے لیکن اس میں بہت چھوٹے چھوٹے strips بنائے جاتے ہیں لیکن strips base جو ہوتا ہے اس میں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں strip rather than free جس طرح ہوتا ہے اس میں freely ہم بناتے ہیں اس میں finite element model میں جس طرح کہ ہم سیپ میں کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑا اس سے بڑے ہوتے ہیں تو یہ easy ہوتے ہیں اس لئے ہم strips کے ذریعہ کر لیتا ہوتے ہیں یہاں پہ پوچھے گا آپ کو اس سٹوری کی سلیگ کو ڈیزائن کرنا جا رہا ہے سلیکٹ سٹوری آپ ساری کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں سلیکٹ آل پر کر کے اور آپ یہاں پہ صرف fourth یعنی جس سٹوری پہ آپ کھڑے ہیں اس کو بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں میں four story کو کرنا جا رہا ہوں صرف four story پہ OK کرتا ہوں میں صرف four story ڈیزائن ہو گی یہاں پہ start design پہ جاؤں گا میں دوبارہ سے اور start design کر دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سارا اس کا گراہ بن چکا ہے یہ پورا پر design ہو چکا ہے آپ کا ٹھیک ہے اس کی ویلیوز آپ کو شہ رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں اس پہ آپ رائٹ کلک کریں اور لیفٹ کلک کریں تو آپ کو یہ اس طرح کا open ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک ڈیزائن ہو اپنا ہے تو یہ span 1 ہے ایک سلیب ہے دوسری سلیب ہے تیسری سلیب ہے تو اس کی پروپر مومنٹ ڈائیگرام بھی ہے لونگ یوٹیوڈنل رین فورسمنٹ جو آپ کو مل جائے گی تو یہ اس طرح آپ کو سکیچ اس کا پروپر مل جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ زوم بھی کر سکتے ہیں اس کا انویلپ بھی بنا سکتے ہیں پرینٹ بھی نکلوا سکتے ہیں اس کا تو یہ کچھ اس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پرین فورسمنٹ جو ہے سینٹر سے اس کا ڈسنس یہ ہے اور لونگیٹوڈنل ری بور کا یہ آپ کا سٹینٹ ییڈ وغیرہ گیا ٹھیک ہے یہ انیلائز کا پروپر ہوتا ہے خلافہ ڈیزائن کا پروسیڈر اس میں کیا ہے آپ جائیں ایسا بھی Co اگر جائے کہ بھی آپ جائیں دیزائن میں جائیں اور سلیب دیزائن اور اس کے بعد یہاں پہ فلیکجر ڈیزائن پہ آجائیں اس میں اب آپ کو سٹیپ بیس مہتر ہے کیونکہ آپ نے یہاں سٹیپ بنائی ہوئے تو سٹیپ بیس ہی ہم دیزائن کر رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے اب یہ سلیب دیزائن کرنے کا طریقہ کار ہے ٹھیک ہے اب اس میں چونکہ ہم نے لیئر ون اور لیئر ٹو بنائی تھی تو ہم دونوں کو سلیک کریں گے اور یہاں پہ وہ ٹیپ گل اب اس میں آپ کو سٹیپ بیس مہتر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک نومی کر رہنے کے لئے آپ یہ کرتے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں پہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ نے آپ کے سٹریپ چکوں دیزائن کریں یہاں پہ ہے یہ کہ یہاں سے کبھی ہے موجود ہےًا اس کے لئے اس کے لئے آپ نے یہاں کا سائز رکھنا ہے اس میں آپ موجود سے خاص دیزائن کرتے ہیں وہ پہلوں کا سائز بنائی ہےุ اسے تکیم سن کے لئے آپ موجود سے خمشی linha کرنا ہے اور اس کے لئے آپ کیسال اس کے لئے سہ switch opt 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 oben میں بوتم پہ سٹیل جو یوز کر رہا ہوں وہ میں چار ستر کا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں میں ان کی سپیسنگ جو بڑھا سکتا ہوں اگر میں سپیسنگ بڑھا داتا ہوں انچ میں تو اس کو اپلائے کر کے دیکھیں اب اس میں اپلائے کر کے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو پتہ لگے کہ تو اس میں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں شو کر رہا ہے کہ میکسیمم ٹوپ میکسیمم ٹوپ پہ اتنا چاہیے جو ایسا یہاں پہ یہاں پہ پر یونٹ اس کا ایریہ ہوگا اس پہ یہ دے رہا ہے تو یہاں پہ بہت گیک ہے اگر یہ میٹر میں ہے ٹھیک ہے آپ کی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فوٹ میں یونٹ ہے تو یہ فوٹ میں دے رہا ہے فوٹ اسکیر میں آپ یہ آپ کو فوٹ سے ملٹپلائی یعنی کہ آپ کو یہ بارہ سے ٹوپ سے ملٹپلائی کرنا پڑے گا دین آپ کی جو ایریہ آسکیل آئے گا اس کو وہ ایکچول ایئی سٹیل ہوگا جو آپ کو بوٹم پہ یا ٹوپ پہ ریکوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے آپ کو ٹویل سے منتب داکت ہے کیونکہ یہ پر یونٹ ویڈت ہے ٹھیک ہے ایری آسٹیل تو یہ انٹینسٹی ہے ایک چلی ایری آسٹیل یہ رینفورسمنٹ کی انٹینسٹی بتاتا ہے سلاپ کے کیس میں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایری آسٹیل ٹوپ پہ یہ اتنا ریکوائیڈ ہے میلہ آسٹیل ٹوپ پہ blirی کوائیڈ ہے جہاں پہ یہ لینڈ ھو کار رہا ہے لینڈ بھی اور اس ریکشن میں ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سینٹر میں میکسیموم چاہیے آپ کو اس میں پہ سینٹر میں چاہیے اور یہاں پہ سینٹر آنے پہ یہاں پہ سینٹر ہوتا ہے تو اس کا نمبر آف بار بغیرہ نکالتے ہیں وہ ڈیٹیلنگ میں آجاتا ہے تو وہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے تو اب تک کے لیے اللہ حافظ یہ ہمارا آئے جو بیسک ڈیزائن تھا ہم نے ڈیزائن تک دیکھا سکیچ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے آٹوک ایٹ یا کسی اور سوپیر کی مدد سے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ آئے آئی ہو کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی تھوڑی بہت اس کی آپ کو پروسیجر کی سمجھ لگی ہوگی کہ اس میں ڈیزائن کیا پروسیجر ہوتا ہے تھینکیو اللہ حافظ